بسم اللہ الرحمن الرحیم مئنے میں نے پرویز الائی صاحب کی بات کر رہی ہوں آپ کو تو پتہ ہی ہوگا کہ چالیز کون ہے چودری برادرز میں سے جو ایک برادر ہیں جو کہ چودری پرویز الائی ہیں جو عمران خان صاحب کے اتحادی ہیں انہوں نے بھئی عمران خان صاحب کو وہ بڑی بڑی بندو والی آنکھ دکھانا شروع کر دی اور وہ اس لئے دکھانا شروع کی ہیں کیونکہ دو روز پہلے یہ خبریں آ رہی تھی لیکن ظاہری سی بات ہے اس سے زیادہ امپورٹن خبریں تھی تو آپ تک یہ خبر پہنچانے کا مجھے محقہ نہیں ملا لیکن اب کیونکہ اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے حتمی چیز آ گئی ہے تو میں نے کہا چلیں آپ سے شیئر کر لیتے ہیں دو روز پہلے پرویز الہی ہیں شجاعت حسین صاحب کی بھی ملاقات ہوئی دونوں بھائی ہیں ملاقات بات چیت تو ہوتی رہتی ہوگی ناراضگی ورازگی اپنی جگہ پر لیکن ایسا تھوڑی ہے کہ بالکل خاموشی لیکن جب بات کرتے ہوں گے کیونکہ دونوں پولٹیشنز ہیں تو دونوں سیاسی باتیں تو کرتے ہوں گے لیکن ریسنٹلی جو دونوں کی بات ہوئی ملاقات ہوئی اس میں بھائی یہ کٹوگوریکلی کنوے کیا گیا پرویز الہی صاحب کو چودری شجاعت صاحب کی طرف سے کہ دیکھیں بھائی ہم یہ جو یہ پچیس سیٹو والا فارمولا ہے نا کیونکہ پہلے پچیس سیٹو کا کاج آ رہا تھا کہ پچیس سیٹو کے اوپر کوئی اجسمنٹ کرنی ہے کاف لیگ نے پی ٹی آئے کے ساتھ یعنی پرویز الہی اور عمران خان وہ پچیس سیٹو کے اوپر چودری شجاعت حسین صاحب پہ وہ خوش نہیں تھے اور انہوں نے اپنی اس جو اظہار ہے وہ انہوں نے پرویز الہی صاحب سے کیا اور اس اظہار سے پہلے تقریباً ایک یا دو روز پہلے انہوں نے بغایدہ طور پر بحیثیت پریزیڈنٹ مسلم نی کاف شجاعت حسین صاحب نے اپنے جو صاحب زادے ہیں چودری سالک حسین صاحب کو ان کو سینئر وائس پریزیڈنٹ پارٹی کا بنایا ہے اور ان کے پر یہ ذمہ داری بھی لگائی ہے کہ وہ فل ٹائم کانسلٹیشن کریں گے اور تمام جو ممبرز ہیں سی وی سی کے ان کو انگیج رکھیں گے کیونکہ اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا کہ جو پرویز الہی صاحب ہیں صرف وہ چودری شجاعت حسین صاحب کو انگیج رکھ رہے تھے لیکن اب جب سے سالک حسین صاحب کی ملاقات نواز شریف صاحب سے بھی ہوئے ہیں اور ظاہری سی بات ہے جو ملاقاتیں ان کی آصف علی زرداری پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوئی ہیں چودری شجاعت حسین کی ماضی میں اور جو ملاقاتیں ان کی وزیراعظم شباز شریف صاحب کے ساتھ بھی ہوئی ہیں اس حوالے سے بھی ظاہری سی بات ہے چودری سالک حسین صاحب کو انہوں نے لوپ میں رکھنا تھا تو ان کو لوپ میں رکھنے کے ساتھ تب ایک اضافی ہو دا ایسا سینئر وائس پریزیڈنٹ آف پاکستان مسلم لیگ قاف جو ہے وہ بنا دیا گیا ہے یہ تارک بشیر چیما صاحب جو سیکریٹری جنرل انہوں نے بقاعدہ تھگ کر کے اس کا نوٹفیکیشن بھی نکال دیا اس کے بعد جب ملاقات ہوئی پرویز علیہ صاحب کی اور چودری شجاعت صاحب کی کیونکہ پرویز علیہ صاحب جہاں جہاں وہ باجوا صاحب کے حوالے سے بھی تسلی کر رہے ہیں جہاں جہاں وہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی تسلی کر رہے ہیں جہاں پر وہ پیپلز وارٹی کو بھی تسلی میں رکھے ہوئے ہیں وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی جو ہے وہ ان ٹاکنگ ٹرمز ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ چودری شجاعت صاحب ہیں جو اپنے بھائیوں ان کو بھی انگیج کر رہے ہیں بھائیوں کا پیار ہے وہ ختم تھوڑی ہو سکتا ہے اگلی جنریشن اگلے بچوں کی آپس میں بنے نہ بنے لیکن یہ جو پرانے اورتھوڑک اسم کے جو پولٹیشنز ہیں یہ اپنی رشتہ داریوں کو بہت اچھے سے نبھاتے ہیں اور پرویز علیہ صاحب ظاہری سی بات ہے دورز و کمیونکیشن کبھی بند نہیں کرتے اور ان کے اور چودری شجاعت صاحب کے تو بند ہو بھی نہیں سکتے تو خیر جب جی چودری شجاعت صاحب نے ان کو سمجھایا کہ یہ پچے سیٹے ہیں اور یہ سارا کچھ یہ ماملہ نا ان کو سمجھ میں نہیں آرہا بھئی یہ نہیں وہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے تو سی ایم رہے پرویز علیہ کو لیکن اگر سی ایم رہنا ہے تو پی ڈی ایم کی طرف سے بھی آپ سی ایم بن سکتے ہیں یا سپیکر شیپ سے یعنی کہ آپ نے حکومت میں رہنا ہے ٹھیک ہے یہ پارٹی کا موقف ہے کاف کا اب جو چارلیز نے جو ریسنٹ آنکے دکھائی ہیں وہ یہ دکھائی ہیں کہ بھئی اب وہ پچیس سیٹوں پر اقتفاہ نہیں کر رہے ہیں بات پینتیس سیٹوں پر پہنچی اور پینتیس کے بعد اب لگ بگ پچاس سیٹوں پر پہنچ گئی ہے پچاس سیٹے کیسی ہے کہ کوئی تیس بتیس سیٹے ان کو پنجاب میں چاہیے اور تقریباً کوئی پندرہ سولہ سیٹے ان کو ناشنل میں چاہیے اب مسئلہ یہ ہے کہ امران خان تو فز گئے امران خان اس لئے بری طریقے سے فز گئے ہیں کیونکہ امران خان پریشرائز کر رہے ہیں پرویز علاہی کو اپنے سیاسی سٹنٹ کے لیے کہ وہ جو میں نے سیاسی نعرہ ایک سیاسی سٹنٹ کیا تھا نے ایک ہے وہ پرویز علاہ صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہون تسی حکومتہ توڑو کیونکہ اب تو انتخاب بھی ان کو ان کے وقت پر ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے ہیں اور شباہ شریف نے بھی پانچ سال مانگ لیا ہے اور بلاول بھی وابا ہو رہی ہے وہ بھی انٹرناشنل لیڈری اپنی دکھا رہے ہیں اور بن بھی رہے ہیں ان کو کافی پذرائی بھی مل رہی ہے تو امران خان کے ہاتھوں سے چیزیں فسل رہی ہیں کبھی آپ نے ریت کو اٹھایا ہاتھ میں ایسے جب ریت کو ہاتھ میں ا اٹھایا ہے اور پھر جیسے وہ فسل تھی آپ کے ہاتھ سے ایسے امران خان کے ہاتھوں سے ہر چیز فسل رہی ہے وہ جو جو باؤنسر کر آ رہے ہیں وہ ختم ہو رہا ہے وہ جو بھی اپنا کارٹ پلے کر رہے ہیں اس کا کاؤنٹر آ رہا ہے مطلب کوئی بھی ان کا دعوت چل نہیں پا رہا ہے امران خان کا تو بھائی اب وہ پچاس سیٹوں تک بات لگ بھگ پہنچ گئی ہے کچھ لوگ کوٹ کر رہے ہیں کچھ ذرائے کوٹ کر رہے ہیں کہ 48 سیٹس ہیں تیس پنجاب کی اور پندرہ ناشنل کی 49 سیٹس ہیں کچھ یہ کہہ رہے ہیں 50 سیٹس ہیں تو لگ بھگ جو مجھے بتایا گیا جو میرے ذرائے مجھے بتا رہے ہیں رفلی اراؤنڈ 50 سیٹس تو آئی ویل سٹک ٹو جو میرے ذرائے مجھے بتا رہے ہیں تو لگ بھگ جو پچاس سیٹوں کے بات ہے اب مدہ یہ ہے جو امران خان صاحب پس گئے ہیں امران خان ہیں تو سیان ہیں اپنے مطلب کو تو بہت سیان ہیں امران خان کو یہ پتا چل گیا ہے کہ بھائی یہ دس سیٹوں والا پرویز علائی میرے سر کے اوپر ن ناچ رہا ہے اگر اس کو ہم نے پچاس سیٹے دے دیں نگوشیئٹ کر کے اگر ہم پنتالیس سیٹے بھی دے دیتے ہیں فار اگزامپل تو بھائی یہ تو مطلب میرے اوپر کندھوں کے اوپر جو ہے پاؤں رکھ کر کے آگے چل جائے گا لیکن امران خان بورے طریقے سے بھز گئے ہیں کیونکہ ان کے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں جو سارا کچھ ہے وہ پرویز علائی صاحب کے ہاتھ میں ہیں اور پرویز علائی صاحب نے ہر ایک کے ساتھ اپنے دروازے اوپن رکھے ہیں یعنی جس اس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں he has kept all his options اوپر so ایسے میں جب امران خان ان کو پریشرائز کر رہے ہیں اسیمبلی توڑو تو پرویز علائی صاحب ان کو کہہ رہے ہیں کہ میری گل سنو جو پی ٹی آئے کی ایم پی ایز ہیں وہ بھی میرے ساتھ ہے اور وہ میں آپ کو اس کی ایک اور اگزامپل دیتی ہوں وہ اس لیے بھی ساتھ ہیں کاسٹرو صاحب نے اوٹ لیا تھا نا امران خان صاحب کو تو نہیں پتا تھا کاسٹرو صاحب نے پرویز علائی صاحب کے کہنے کے اوپر کیمنٹ میں شمولیت اختیار کر لی حالانکہ وہ پرویز علائی صاحب کی پارٹی میں سے نہیں تھے لیکن پھر بھی انہوں نے شمولیت اختیار کی اور بعد میں امران خان کو بتایا یہ ایک اور اگزامپل ہے ایک اور ثبوت ہے کہ پرویز علائی کے ساتھ پاکستان تحریکہ انصاف کے بہت سے ایم پی ایس ساتھ کھڑے ہیں وہ امران خان کے ساتھ نہیں کھڑے اپنے پارٹی کے چیئرمن کے ساتھ نہیں کھڑے کیوں نہیں کھڑے کیونکہ ان کے پارٹی کا چیئرمن ایک تو انٹی باجوہ ہے انٹی اسٹ اسٹیابلشمنٹ ہے ان کو گالیاں دے رہا ہے ان کو غداری کے سٹیفیکٹس دے رہا ہے یعنی کہ امران خان نے فوجیوں کو باجوہ کو اور فیض حمید کو اس طرح سے ڈیل کرنا شروع کر دیا ہے جیسے وہ سیاستدانوں کو ڈیل یعنی اس سے پہلے شباز شریف اور بلاول کو ڈیل کر رہا تھا اب یہ چیزیں جو ہیں وہ ان کی پارٹی کے باقی جو پالٹیشنز ہیں ان کو سونٹ نہیں کرتی اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ حکومت میں رہنا چاہتے ہیں وہ ہلکے کی سیاست کرتے ہیں ان کو وو یہ تحلیل نہیں کرنی تو وہ جو لوگ ہیں وہ امران خان کے ساتھ نہیں اپنے چیرمن کے ساتھ نہیں وہ پرویز الہی کے ساتھ ہیں تو پرویز الہی نے امران خان کو بتایا ہے کہ بھئی اگر آپ میرے پر پریشریز کریں گے آپ کو پچاس سیٹے بھی مجھے دینی پڑیں گے میرے ساتھ سیٹ ایجسمنٹ بھی کریں آپ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کی پارٹی کے بہت سے لوگ میرے ساتھ جڑے ہیں تو بھئی میں تو الگ بلوگ بڑھا لوں گا تو تُسی ویکھ لو میں آج اسیملیا توڑ دینا پر میری یہ ڈیمانڈ آپ میری ڈیمانڈ پوری کریں اب اس چکر میں امران خان بہت برے طریقے سے پھز گئے دوسرے امران خان جو ہیں ان کے ساتھ ویسے ہوئی بہت بری ہے مجھے ترس آ رہا ہے ویسے لیکن انہوں نے خود کرائی ہے اپنے ساتھ جو برا کرائے وہ انہوں نے خود کرائے اس کی وجہ یہ ہے کہ بھئی اب امران خان نے یہ پلان بنایا کہ اب یہ جو صورتحال ہے تو گیارہ جانیوری کو عدالت میں مزید جانا ہے تو اس سے پہلے ہم ایسا کرتے ہیں کہ اعتماد کا ووٹ اور اعتماد کے ووٹ کے لیے جو سٹراتیجی بنائی ہے وہ یہ ہے کہ جی دو یا تین تاریخ کو دو تاریخ کو پرابلی کا جا رہا ہے کہ جی اپنا ایک پارٹی میٹنگ بلائیں گے پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ بلائیں گے امران خان صاحب اور وہاں سے پروی زلائی صاحب بھی اس میں دیکھیں گے اٹنڈنس کتنی ہے سٹرنٹھ جیسی ان کی پوری ہوگی تو وہ جی اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ دیں گے وانی جی سکس کا فگر انہوں نے شو کرنا ہے اور اگر یہ وانی ج سکس نہیں شو ہوتا تو پھر مزید لٹکائیں گے اس کو لٹکایا جائے گا اس معاملے کو اب ایشو یہ ہے کیونکہ پرویز الہی صاحب افیڈیوٹ پہ لکھ کے دے چکے ہیں کہ وہ اسیملیاں نہیں توڑیں گے وہ اسیملیاں تحلیل نہیں کریں گے تو ان کو اعتماد کا ووٹ تو لینا چاہیے کیونکہ کیا ہوا ہے نا اس پوری سین میں اس پورے ڈرامے میں کہ جو آئین کہہ رہا ہے اور جو اسیملی چلانے کا پروسیجر کہہ رہا ہے یا جو اسیملی چلانے کا ایک پروسس ہے اس کی نگیشن ہوئی ہے اس کی نگیشن کیا ہوئی ہے اگر گورنر جو ہے وہ چیف منسٹر کو نہیں کہہ سکتا ڈی نوٹفائی کرنے کا یا گورنر اگر نہیں کر سکتا ڈی نوٹفائی تو اسی طرح اگر چیف منسٹر کو یہ کہا جا رہا ہے گورنر کی طرف سے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں تو چیف منسٹر کو وہ ووٹ لینا چاہیے اگر ڈی نوٹفائی کر کے گورنر غلطی کر گیا جو کہ اس نے غلطی کی تو اعتماد کا ووٹ نہ لے کر کے پرویز الہی بھی جو چیف منسٹر ہے وہ گورنر کے احکامات کو ہوا میں اڑا رہا ہے یہ بھی غلط ہے اگر گورنر کا ڈی نوٹفائی کرنا غلط ہے تو یہ بھی غلط ہے اور جب دو غلطیاں ہوتی ہیں تو پھر خمیازہ اسیمبلی بھگتی ہے سوبہ بھگتا ہے عوام بھگتی ہے بہت سے آپ کے انتظامی کام رک جاتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے یہ جو بھریت کی یہ جو آئین کی جنگ ہے نا اس کے اوپر اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے ابھی ابھی کیا ہے پنجاب میں سٹیٹس ابھی پنجاب میں سٹیٹس یہ ہے کہ آئین کی نہیں چلی جو عدالت نے بولا اس کی چلی تو پھر بحث یہ ہے نا کہ آئین بڑا ہے کہ عدالت بڑی ہے ایک ایس اوپی ہے ایک سوبہ چلانے کا ملک چلانے کا ایک طریقہ ہے اگر آپ اس طریقے سے نہیں چل رہے اور پھر عدالت ایک کوئی بیچ کا راستہ نکال رہی ہے تو پھر تو بیسکلی یہ تو مزاق ہوا نا جمہوریت کے ساتھ میں ابھی یہ بہت زیادہ ایموشنل اس بارے میں نہیں ہونا چاہتی آپ کو پتا ہے میں جمہوریت کو اور ان سارے چیزوں کو لے کر مجھے ویسے میرا میٹر گھوم جاتا ہے اینیویز عمران خان صاحب کو میٹر گھوماو ہے کیونکہ جب سے ان کو پتا چلے نا کہ باجوا صاحب کی کوئی لمبی چوڑی ملاقات ہوئی ہے جاوے چودری صاحب سے اور جاوے چودری صاحب بھی ماشاء اللہ اس کے اوپر ایک کولم لکھ دی ہے اور اس کولم کے اندر جو انکشافات ہوئے ہیں اس کو دیکھ کر کے نا عمران خان صاحب کبھی وہ میٹر جرائے گا نا پونگیا ہے جیسے کہتے ہیں نا پنجابی میں ان کو کچھ سمجھ نہیں آرہی کیونکہ ویسے ایک چیز ہے مطلب تھانکس تو جاوے چودری صاحب مجھے ایک چیز کا پتہ چل گیا کہ باجوا صاحب بھی چائے میں کیک رس ڈبو کر پیتے ہیں اور ان کو بڑا مزا آتا ہے عمران خان بھی چائے کے اندر بسکٹ ڈبو کر کھاتے ہیں اور ان کو بڑا مزا آتا ہے ویسے خیر موسٹلی پاکستانی زہدتے ہوں گے جو چائے میں رس یا بسکٹ ڈبو کر کھاتے ہوں گے ان کو بڑا مزا آتا ہوگا ویسے میں نے آج تک نہیں کھائے پر ایم شور کہ لوگ کھاتے ہیں موسٹلی لوگ کھاتے ہیں ان کو مزا آئے گا لیکن یہ چیز ایک کومن ہے باجوا صاحب میں اور عمران خان صاحب میں یہ ایک چیز تو کومن آئی اب جو انکومن چیز ہے وہ میں بتاتی ہوں باجوا صاحب نے پتہ نہیں عمران خان کے ساتھ چائے پی ہے نہیں پی ہے عمران خان صاحب چائے بھی تو نہیں پوچھتے نا کسی کو نہ چائے پوچھتے ہیں نہ بسکٹ پوچھتے ہیں خود کھا لیتے ہیں لوگوں کے سامنے اپنی چائے میں بسکٹ ڈبو ڈبو کے لیکن نواز شریف تو پوچھتے ہیں نواز شریف چودری برادرز یہ بڑے وزادار پولوچش پیپلز پارٹی بھی تو یہ اپنے کوئی مہمان ہوں یا کوئی پریس کانفرنس ہو یا ویسے بھی آئے ہو لوگ ملنے کے لیے تو کھانا وانا چائے شائے یہ تو چلتی رہتی ہے چودریز تو ویسے بھی پنجابی سیاست کرتے ہیں پنجاب میں تو دسترخان بہت وسیع ہوتا ہے پیپلز پارٹی والوں کا بھی دسترخان بہت وسیع ہے ٹھیک ہے اور چودریز کا بھی ہے اور نواز شریف کا بھی ہے مطلب نواز شریف صاحب کا تو بہت ہی دسترخان وسیع ہے لیکن خیر ابھی دسترخان تک باتیں نہیں پہنچیں باجوہ صاحب نے شیئر کیا کہ بھئی مجھے تو نواز شریف صاحب کی وہ جو چائے ہے نا وہ بہت یاد آتی کیونکہ ان کا خاص ایک کک ہے جو کہ چائے بناتا ہے اور پھر خیر وہ بھی نواز شریف صاحب کے ساتھ چلا گیا تو بھئی باجوہ صاحب کو نواز شریف صاحب کی یاد بہت آتی تھی ان کی چائے کی بہت زیادہ یاد آتی ہے اب تک اور ان کو نواز شریف کی عزت بھی یاد آتی ہے ان کو یاد آتا ہے کہ کس طریقے سے نواز شریف ان کو ہمیشہ عزت دیا کرتے تھے وہ عزت جو ان کو کبھی عمران خان نے نہیں دی وہ عزت جو ان کو کبھی عمران خان کی آنکھوں میں ان کے جیسچرز میں نظر نہیں آئی تو بھئی یہ چیزیں سن کر تو اچھے اچھو کی نیندے اڑ گئی ہوں گی تو عمران خان کیا چیز ہے پچتاوا بھی تھا باجوہ صاحب کو بہت زیادہ پچتاوا بھی تھا اور ڈر ہے مطلب باجوہ صاحب کو ایک ڈر ہے کہ بھئی یہ جو انٹی باجوہ کیمپیننگ عمران خان نے کی ہے جس طرح سے ان کے احسانوں کا فراموشی سے بدلا چکایا ہے کہیں وہ نئے آرمی چیف کے بارے میں ایسی کیمپین نہ شروع کرتے ہیں اور باجوہ صاحب کو اس لئے انہوں نے اس ڈر کا اظہار کیا کیونکہ کہیں نہ کہیں یہ باجوہ صاحب کی پرسنالٹی کی میں گریٹنس کی بات کروں گی کہ کبھی کبھی نہ ایک بندہ آپ کو پسند آ جاتا ہے باجوہ صاحب جو ہے وہ عمران خان کو پسند کرتے ہوں گے ان سے کیا کہتے ہیں بھاوق ہو گئے ہوں گے ان کے سٹارڈم سے ہوتا ہے اور اس لئے تو دکھ کا اظہار کر رہے ہیں ان کو دکھ ہو رہا ہے کہ بھئی اگر عمران خان نے موجود آرمی چیف کے بارے میں ایسی کیمپیننگ کی تو بھئی وہ تو عمران خان صاحب کو سیدھا کر دیں گے کیونکہ انہوں نے بتایا ہے جاوے چودری صاحب کو اور ہم سب کو بھی پتا ہے جب آسی منیر صاحب جب انہوں نے عوضہ سنبھالا تو ضائعی سی بات ہے ان کی بائیوگرفی ان کا پورا پروفائل ہر جگہ پہ چل رہا تھا سب کو رٹ گئے ان کا پروفائل کیا ہے وہ ڈی جی ایم آئی رہے ہیں ڈی جی آئی ایس آئی رہے ہیں مکمل سولجر ہیں حافظ قرآن ہیں ہر قسم کا پریشر برداشت کر لیتے ہیں لہذا وہ فوج کے اندرونی اور بیرونی جو چیلنجز ہیں ان سے آسانی سے وہ نپٹ سکیں گے اور پھر باجوہ صاحب نے اپنے ڈرز ظاہر کیا کہ بھئی اگر عمران خان مجھے ڈر ہے کہ بھئی عمران خان صاحب یہ ساری چیزیں شروع کر دیں ان کے خلاف جو انہوں نے میرے خلاف کی ہیں تو بھئی عمران خان صاحب کے لئے بس یہی میسج تھا اس میں جس کی وجہ سے ان کی نندے اڑ گئی ہیں کہ مسکہ لگانے کا پروگرام جو بھی انہوں نے جاری کیا موجودہ آرمی چیف کو لے کر کے اگر یہ مسکہ تھوڑا کم ہوا نا اور اگر عمران خان کو لگا کے بھی ان کی باتیں پوری نہیں ہوئی ہیں اور اب مسکہ بھی نہیں چل رہا اور اب آنکھیں دکھانی ہیں عمران خان کو تو بھئی ان کی آنکھیں نکالنے کا جگرہ رکھتے ہیں موجودہ آرمی چیف کیونکہ موجودہ آرمی چیف جنرل باجوا نہیں ہے نا جنرل فیض بھی نہیں ہے تو یہ چیز عمران خان کے لئے یاد دہانی رہ گئی ہے جو کہ جعوید چودری صاحب نے اپنے کولم میں اس میٹنگ کا احوال رکھا ہے ایم شور کہ عمران خان صاحب کو یہ یاد ہوگا اور اسی وجہ سے ان کی پریشانی میں مزید اضافہ ہوگا لائک کریں سبسکرائب کریں آپ سے اگلے دبینر سلیم شو میں ملاقات کرتے ہیں